بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ملکی ست سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بار پھر نظام کو گریبان سے پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایسا زبردست اعلان کیا ہے کہ جس سے پورے ایوانوں میں خواہو عدالتی نظام ہو عدالتی ایوان ہو خواہو جمہوری ایوان ہو خواہو دوسرے ایوان ہو سب میں تہلکہ مچ گیا ہے اور عمران خان نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ اس پر عمل درامت ہونے کے بعد پاکستان کے وہ تمام طاقتور حل کے جنہیں خود پر بڑا غرور ہے بڑا تکبر ہے کہ وہ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں اور اقتدار بخشتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا زبردست ایسا اعلان خان نے کیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں اور ان کی مشکلات میں پہلے سے کئی گناہ زیادہ اضافہ ہونے کی طرف جا رہا ہے عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے مطالبہ کریں گے اور ان کو خط لکھیں گے کہ وہ آٹھ مئی کو ہونے والے الیکشن کی شفاف اور ان کے ٹرانسپیرٹ ہونے کے بارے میں وہ آڈٹ کریں اور اگر وہ آڈٹ کرتے ہیں تو دیفنیٹلی اس میں ہر چیز سامنے آئے گی کہ پاکستان طریقہ انصاف اس میں واضح طور پر جیتی ہے اور پورے پاکستان میں جیتی ہے اور موجودہ جو ایک نیا پی ڈی ایم ٹو بنانے لگے ہیں وہ سراسر غلط ہے غیر آئینی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے جالی منڈیٹ ہے ان کے پاس جو عوام نے حقیقی منڈیٹ دیا تھا اس کے خلاف یہ کٹھے ہو کر حکومت بنانے جا رہے ہیں اور جو آئی ایم ایف نے آئندہ انہیں جو انسٹالمنٹس دینی تھی وہ اس بات سے مشروع تھیں کہ پاکستان میں فری این فیر الیکشن ہونے چاہیے اور اسی کو اسی شرط کو مانتے ہوئے پاکستان کی جو غیرست ہے اس نے الیکشن کروائے تھے تاکہ وہ دکھا سکے انہیں کہ ہم نے الیکشن کروا کر نیا سسٹم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں نئی جو پارلیمنٹ ہے وہ لے کے آئے ہیں لیکن اس پارلیمنٹ کا جو سب سے بڑا اس وقت کھلاری ہے وہ عمران خان ہے جو اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے پکڑ کے ایک بار پھر ان کو گرے بانوں سے پکڑ دیا ہے اور ان کے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس ہمت نہیں ہے ان کے پاس ان کا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے گرے بانوں کو عمران خان کے ہاتھوں سے چھبا سکیں کیونکہ آئی ایم ایف والا یہ جو پتہ عمران خان نے کھیلا ہے اور یہ جب لیٹر وہاں پہنچے گا تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی عوامی پارٹی کا چیئرمن اور اس کی جماعت یہ لکھ رہی ہوگی کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے جو منڈیٹ ہے یہ جالی ہے جھوڑ پر مبنی ہے یہ ہمارے فارم فورٹی فائیو ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے نمائندوں کی طرح سے جاری کیے گے اور یہ فارم فارٹی سیون ہے جو کہ جالی اور دو نمبر طریقے سے بنائے گے اور یہ منظر عام پر آئے جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ بنی ہے عمران خان کا یہ مطالبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہت بڑا ایک ایسا قدم ہوگا جس کے بارے میں دوسری جماعتیں شاید سوچ بھی نہ سکیں لیکن عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور عمران خان نے جو کہہ دیا وہ انشاءاللہ ہو جانا ہے اور پاکستان میں یاد رکھئے گا یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے یہ کسی طور پر بھی نہیں چل پائے گی کسی صورت بھی نہیں چلے گی بلکہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخر کا عمران خان کا یہ مطالبہ ماننا پڑے گا کہ فارم فورٹی سیون جو ہیں وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق جاری کیے جائیں اور جو اصل نمائندگی پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ سے حمایت سے ایمین ایز اور ایم پی ایز کامیاب ہوئے ہیں ان کو یہ منڈیٹ واپس دیا جائے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سب سے بڑی بددیانتی اور ناہلی ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سٹیٹ کو پاکستان کی حکومت کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت کوئی لائن آرڈر کی صورتحال نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے بلکہ ایسے حالات آ چکے ہیں کہ راہ تندوری کہتے تھے کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو عدالت کون جائے گا پاکستان میں صورتحال یہ بن چکی ہے کہ آج لوگ قرآن اٹھا کر سپریم کورڈ آ پاکستان کے چیف جفٹس کے سامنے پیش ہیں جو پاکستان کے ایم اینے بنے تھے تندوری کے انصاف کے بہاول نگر سے شوقت بسرا جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورڈ میں ہیں وہ قرآن مجید اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لے کے گئے اور انہوں نے چیف جفٹس کے سامنے پیش ہونے کی درخواست کی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ آج قرآن آدم اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ میں جیتا ہوں اور وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے چیف جفٹس کو کہ آپ بھی قرآن اٹھائیں یہ اٹھائیں قرآن اور آپ بتائیں کہ آپ انصاف کریں گے جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو سمجھ لیں کہ بات بہت آگے نکل چکی ہے آج لوگ عدلیہ سے ججی سے قرآن اٹھا کر انصاف کرنے کا اہدوانگ رہی ہے یہ حالات بن چکے ہیں پاکستان میں اس وقت عدلیہ کے انصاف کے لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ اس وقت بدل چکا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام بدل چکی ہے انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ترقی کی طرف دامدان ہوگا اور پاکستان میں حقیقی معنیوں میں جو نمائندگی ہے وہ سامنے آئے گی بہت شکریہ بہت شکریہ